سیاسی منظر نہ مکر رکرتے ہوئے آپ کے بتائیں کہ راہنمہ تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اے پی سی میں شرکت کی دعوت بھی گرفتاریوں اور مقدمات کا سلسلہ بھی یہ تضاد کیسا فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ پولس نے ہمارے سابق ایم پی اے شبیر گجر پر مقدمات درج کر کے ان کے گاؤں کا محاصرہ کر لیا ہے انتقامی کاربائیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے ریا قتلی کی ریپورٹ دیکھئے زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو میں تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بولے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی میں شریک ہوں دوسری طرف تسلسل سے ڈرانے دھمکانے گرفتاریوں اور مقدمات کا سلسلہ جاری ہے ایک طرف دعوت آتی ہے کہ ان چیلنجز پر ہمیں سر جوڑنا چاہیے اور دوسری طرف یہ ایک تسلسل سے یہ ایک دھرانے کا تھمکانے کا پرچوں کا سلسلہ جاری ہے فروخ حبیب نے کہا زمان پارک کے سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن نہیں جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے انتقامی کاربائیاں شروع ہو گئی ہیں وہ لوگ جو یہاں پر آ کر عمران خان کے جانسار بن کے یہاں پر اپنے قائد کی حفاظت کے اوپر معمور ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے ان کو دبایا جائے ان کو توڑا جائے تاکہ کسی طریقے سے زمان پارک کی سیکیورٹی کو کمزور کیا جائے فواد چودری کی اہلیہ حبا چودری اور مسرد جمشید چیما نے کہا کہ سیاسی طور پر کسی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے پہلے الیکشن کی تاریخ دیں پھر اے پی سی میں شرکت کریں گے جنہوں نے فواد صاحب کی رہائی کرانے میں میری مدد کی ہے میں ان کی بہت مشکور ہوں پہلے آپ اپنی اصلاح کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور پھر آپ نلائکوں کو یہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑے گی ہم آپ کو ساری چیزیں ٹھیک کر کے دے دیں گے پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ہفتہ کے روز لیبرٹی چوک میں شہدائے پشاور کے لوہیکین کے ساتھ اظہاریں یکجہتی کریں گے کیمرامین شبر کے ساتھ لیاقت علی لاہور نیوز